موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم قوم کو آپ سب لوگوں کو بہنوں کو بھائیوں کو پاکستانیوں کو قوم کا ستتر و یوم آزادی آپ سب کو مبارک ہو اور اس موقع پر سب سے اچھی چیز یہ ہوگی کہ میں بانیان پاکستان کو خراج تحسین پیش کروں جنہوں نے پاکستان کے لیے جد و جہد کی اور پاکستان بنا کر ہمارے ہاتھ میں دے دیا میں بالخصوص اس بات کا ذکر کروں گا کہ کبھی کبھی ہماری ذہنوں سے یہ بات اوجھل ہو جاتی ہے کہ اٹھارہ سو ستاوند کی جنگ آزادی سے یہ معاملہ بہت صفائی کے ساتھ شروع ہوا اور اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے ہمارے شہیدوں کی داستان وہاں سے شروع ہوئی اس زمانے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ دیلی کے گلیوں بازاروں میں اور دیواروں میں مسلمانوں کا خون رچا ہوا تھا اور مہینے بھر تک اس کی خوشبو فضاؤں میں گھلتی رہی وہاں سے جد و جہد شروع ہوئی اس قربانی کے بعد سر سید احمد خان جیسے بڑے لیڈر انہوں نے کہا دنیا کے علم کو اپناو مسلمانوں ترقی کرو گے دنیا کے اندر جب آگے جاؤ گے تو علم بے انتہا ضروری ہے وہاں سے علم کی داغ بیل ڈالی گئی علامہ اقبال کا ویژن امت کے اعتبار سے اور اس بات سے کہ مسلمان آنے ہندوستان اپنا عروج پائیں گے اور اڑان پائیں گے اور دنیا کے اوپر ایک خوبصورت نظر ڈالیں گے اور پھر قائد آزم محمد علی جنہ کی وقالت انصاف پسندی اور جد و جہد جس کے متعلق بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں ایسے کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے نقشہ بدلا دنیا میں ایک بہت کم لیڈر پیدا ہوئے جنہوں نے قوم بنائی قائد آزم ان میں سے ہیں پھر جب قوم بنی تو اس دن کی بھی یاد تازہ کر لیجئے اپنے ذہنوں میں لاکھوں لوگ شہید ہوئے قائد آزم محمد علی جنہ اور فاطمہ جنہ نے ان ٹرینوں کا استقبال کیا جو لاشوں سے بھری ہوئی تھی اس دن کی قربانیاں ان دنوں کی قربانیاں یہ وہ پاکستان کے بنانے والے تھے جنہوں نے آپ کے لیے راہیں ہموار کی یہ یاد دہانی اس وجہ سے ضروری ہے کہ جب ہم پاکستان کی تعمیر کر رہے ہیں اور کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ آزمائشوں میں ہیں تو کم سے کم اپنی یاد کو تازہ کریں اپنی اس طاقت کو جو ذہنی طاقت ہے اور اپنی اس دستیو کو مزید مستحکم کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت پھر بہت ہی اچھا ہے کہ جن لوگوں نے شہادتیں دیں اٹھارہ سو ستاون سے گنے اور آج بھی گنے اور آج بھی میرے فوجی میرے سیویلینز میرے لوگ پاکستان کے لیے مسلسل شہادتیں دے رہے ہیں آج بھی یہ یاد رکھیں کہ دہشت گلدی کی جنگ کے اندر کم سے کم ایک لاکھ جانے ہم نے اللہ کے سامنے پیش کی تو یہ خون کا جو رشتہ ہے اسلام کے ساتھ اور پاکستان کے ساتھ یہ خون یہ لال رنگ جو ہے یہ اس ملک کو میرے ملک کو ہرا کرتا ہے لہٰذا ان سب کو ان سب کی قربانیوں کو میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتا ہوں دل سے پیش کرتا ہوں یہ چیز یاد رہنی چاہیے جو قومیں ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو قومیں ان قربانیوں کو بھول جاتے ہیں وہ اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتی ہیں کہ کس لیے یہ جانیں دی گئیں اور جانوں کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں یہ جد و جہد بھی جاری رہے گی جنہوں نے وطن کی تحفظ الدفاع اور سلام کی خاطر یہ جد و جہد کی وہ بھی آج اس بات کا ہم سمجھتے ہیں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے اور ساتھ ساتھ یہ پھر سوچئے کہ کیا مقصد تھا یاد دہانی کرلوں میں بھی اور آپ بھی آج کے دن ستتر سال ستتر وہاں جشن آزادی ہے تو یاد کرلیں اس دن تازہ تھی جب پاکستان بنا تھا انیس سو سی تالیس کو جب لاشیں بہ رہی تھی اور خون بہ رہا تھا اس دن تازہ تھا دوبارہ میں تازہ کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں آزادی کے لیے یہ قربانیاں ہم نے دیں مساوات اور رواداری کے لیے دیں اور سماجی انصاف کا بول بولہ بول بالہ کرنے کے لیے قربانیہ دیں آئین قانون اور میرٹ کی بالدستی کے لیے یہ قربانیہ دیں سماجی اور معاشی احتسال کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ قربانیہ دیں